بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ آلو ٹکی چاٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے تو اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک پول میں ابلے ہوئے آلو ڈال کے انہیں میش کر لیں گے اب اس میں کچھ مسالہ جا شامل کریں گے جن میں نمک کٹی ہوئی سورخ میرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر چاٹ مسالہ پاورڈر انادانہ پاورڈر سورخ میرچ پاورڈر اجوائن سٹرک ایسٹ شامل ہیں ساتھ ہی بری کرتی ہوئی پیاس سبز میرچ سبز دھنیا اور پدینہ شامل کر دیں گے آلو کے ساتھ انہیں اچھے سے مکس کر رہیں گے نمک اور میرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد اسے کم از کم دس سے بیس منٹ کے لئے فریج میں ضرور رکھیں دہین کی جتنی تیار کرنے کے لئے بلینڈر میں سبز دھنیا پدینہ سبز میرچ نمک چینی اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے دہین کو اچھے سے پھینڈ کر اس میں پدینہ سبز دھنیا سے جو چٹنی تیار کی تھی وہ ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور سائٹ پر رکھ دیں گے ٹکی کے لئے کوٹنگ تیار کریں گے کسی برطن میں میٹا کارن فلور نمک سرخ میرچ پورٹر ڈال کے اسے مکس کر لیں گے اب حسبے ضرورت اس میں پانی شامل کریں گے اور ایک لیکوڈ تیار کریں گے یاد رہے کہ یہ لیکوڈ آپ کا نہ تو بہت پتلا ہو نہ ہی بہت گاڑا ہو درمیانے سا اس کی آلو کی ٹکیاں تیار کر لیں گے یہ ٹکیاں تیار کر کے آپ فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں آئل کو درمیانی آنچ پر گرم کر لیں گے آپ ایک ٹکی لیں گے اسے کون فلور والے مکچر میں اچھے سے ڈپ کریں گے اور گرم آئل میں ڈالتے جائیں گے یاد رہے کہ ٹکی ڈالنے کے بعد آپ نے فوراں سے سائٹ چینج نہیں کرنی بلکہ دو سے تین منٹ اس کا ویٹ کرنا ہے پھر سائٹ چینج کریں گے ٹکی کو فریزر کرتے ہوئے آنچ آپ کی درمیانی ہونی چاہیے جب اس میں پیارا سو سناری گولڈن کلر آجے گا تو اسے آل سے ریموو کر لیں گے آلو کی ٹکیاں یہاں تیار ہیں اب اس کی ازملی کر لیں گے موسیقی یہاں پر چارٹ ہماری بالکل تیار ہے آپ کو اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی فیڈبیک کمنٹ میں شیئر کیجئے گا اسے اپنے لئے اور اپنے مہمانوں کے لئے ضرور ٹرائے کریں میں انشاءاللہ آپ کے لئے ایک اور ریسپی لے کر آؤں گی تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی